اسلام علیکم یہ جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین میں آدھا کپ کے برابر دیسی گھی ڈالیں گے جس کا وزن 75 گرام تک ہونا چاہیے اب یہاں پر ہم دو سے تین گاجروں کو لمبائی کے رخ میں کٹ لیں گے گاجروں کا استعمال آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ان گاجروں کو میڈیم فلیم پر کچھ دیر کے لیے ہم فرائے کریں گے یہاں پر ہمیں گاجروں کو پکانا نہیں ہے بس ان کو شائن دینے کے لیے ہم اس کو گھی میں فرائے کریں گے ایک سے ڈیرھ منٹ کے بعد آپ نے تمام گاجریں نکال لینی ہے اور ان کو ایک سائٹ پر رکھیں گے ان کا استعمال کب اور کہاں کرنا ہے ہمیں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گی قابلی پلاو کو ریسٹورنٹس میں بھی صرف ایک ہی برطن میں تیار کیا جاتا ہے اور میں نے بھی ایک ہی برطن میں اس کو تیار کرنے کی آپ کے ساتھ آسان ریسپی شیئر کی ہے اب اسی گھی میں آپ نے تین چوتھائی کپ کے برابر کالی والی کشمش لینی ہے جن کا وزن اسی گرام تک ہونا چاہیے اور ان کو بھی میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے جب کشمش پھول جائے تب آپ نے اس کو نکال لینا ہے اس ریسپی میں آپ کشمش بھی اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس فرائے کی ہوئی کشمش کو بھی ایک سائٹ پر رکھیں گے اس کا استعمال بھی ہم آگے چل کر کریں گے اب اس گھی میں ہم ایک چھوٹے سائز کی پیاز جس کا وزن اسی گرام تک ہونا چاہیے باریک چوب کر کے ڈالیں گے اور پیاز کو بھی ہم میڈیم فلیم پر فرائے کر لیں گے پیاز کو بہت زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنا بلکہ ہلکا سا گولڈن براؤن کریں گے اب اس میں ہم پانسو گرام کے برابر بیف ڈالیں گے اور بیف کی بوٹیوں کو آپ لوگوں نے تھوڑے بڑے سائز میں کٹ کروانا ہے اور کوشش کیجے گا کہ اس گوشت میں تھوڑی بہت ہڈی بھی ہونی چاہیے اب گوشت کو ہم فرائے کی ہوئی پیاز میں ڈال دیں گے اور اس کو اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک اس کا اپنا پانی ڈرائے نہ ہو جائے اور اس کا کلر چینج نہ ہو جائے یہاں پر ہم ڈیر ٹیبل سپون کے برابر نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ذائقے کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں آدھر ٹیبل سپون ہم اس میں سابت زیرہ ڈالیں گے ایک عدد ہم اس میں بڑی علائچی ڈالیں گے اور چار عدد ہم اس میں چھوٹی علائچی ڈالیں گے یہ کھڑے مسالے ڈالنا بلکل بھی ضروری نہیں ہے لیکن پلاو کو خوشبودار بنانے کے لیے میں نے ان کا استعمال کیا ہے اب ایک بار اچھی طرح سے گوشت کو مکس کر دیں گے اور اس میں تقریباً آٹھ کپ کے برابر یعنی دو لیٹر ہم اس میں پانی ڈالیں گے اب ایک بار پھر سے آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور کور کر کے آپ میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اس کو گلنے تک کے لیے پکائیں گے مجھے گوشت کو گلانے کے لیے ایک گھنٹہ دس منٹ لگے تھے یہ ٹوٹلی گوشت کی کالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کتنے ٹائم میں گلے گا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ گوشت ہمارا بلکل پرفیکٹلی گل چکا ہے بس اسی طرح سے ہی آپ نے بھی گوشت کو اچھی طرح سے گلا لینا ہے گوشت کو گلانے کے بعد آپ کے پاس چار کپ یخنی بچنی چاہیے کیونکہ اس ریسیپی میں ہم دو کپ چاولوں کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ کپ کی مدد سے یخنی کو ناب بھی سکتے ہیں اب اس میں ہم دو کپ سیلہ رائس جن کا وزن چار سو گرام تک ہونا چاہیے اور ان کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا وہ شامل کریں گے اور بہت ہی ہلکے ہاتھ سے چاولوں کو ایک بار یخنی میں اچھی طرح سے ہلا دیں گے اب یہاں پر آپ نے چاولوں کو ہائی فلیم پر اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک اس میں ایک چتہائی حصہ پانی کا باقی رہ جائے جب اس میں تھوڑا سا پانی باقی رہ جائے پھر سے آپ نے ایک بار ہلکے ہاتھ سے سائیڈوں سے چاولوں کو ہلانا ہے اور فرائی کی ہوئی گاجریں اور فرائی کی ہوئی کشمش اس کے اوپر ڈال دیں گے اب اس کو کور کر دیں گے اور اس پین کے نیچے آپ نے کوئی بھی پرانا پین یا دوا رکھنا ہے اور ہائی فلیم پر اس کو پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے پانچ منٹ کے بعد آپ نے فلیم کو لو کر دینا ہے اور لو فلیم پر آپ لوگ اس کو پندرہ سے اٹھارہ منٹ کا دم دیں گے میں نے یہاں پر چاولوں کو پندہ منٹ کا دم دیا تھا اور ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول ہمارے کس قدر پرفیکٹ اور کھلے کھلے بن کر تیار ہوئے ہیں اس ریسیپی میں اگر آپ لوگ دیسی گھی کا استعمال کریں گے تو یہ پلاؤ بہت ہی خوشپودار اور ذائکے دار بن کر تیار ہوگا اور ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت بلکل روئی کی طرح گل چکا ہے میں نے آپ کے ساتھ قابلی پلاؤ کی بہت ہی آثنٹک ریسیپی شیئر کی ہے اور بلکل اسی طریقے سے ہی ریسٹرنٹس میں اس کو تیار کیا جاتا ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی آسانی سے اور صرف نمک کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے خوشپودار ذائکے دار قابلی پلاؤ کو کتنے پرفیکٹ طریقے سے تیار کیا ہے دعوتوں کے لیے اور مہمانوں کو امپریس کرنے کے لیے یہ آئیڈیل ریسیپی ہے اگر آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاؤں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ